پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے معاملات کو اگلے ایک دو روز میں حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے تمام معاملات کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کا پہلا مرحلہ ساتھا اس جنوری سے شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مونیٹرنگز کا سلسلہ جاری ہے پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ بارہ دسمبر سے لاہور میں ہی کرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے پی ایس ایل کے معاملات کے اعلانات کا آغاز آج سے شروع ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانب ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا سیلیکٹرز نے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی جبکہ ونڈے سیریز کے لیے سترہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے عبداللہ شفیق بطور ٹریول ریزرو سکوارڈ کے ساتھ رہیں گے ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کے لیے اعلان کردہ سکوارڈ کی قیادت بابرازم کریں گے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے منصور رانا کو ٹیم مینیجر اور سکلین مشتاق کو ابوری ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے سپورٹ سٹاف کے دیگر ارکان میں فیلڈ کوچ عبدالمجید اور شاہد اسلم بطور اسسٹنٹو ہیڈ کوچ شامل ہیں ٹیم کے حوالے سے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا تھا کہ قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کافی متوازی ہے سکوارڈ میں کلاریوں کی تعداد کم کرنے کے لیے شویب ملک، سرفراز احمد اور عماد وسیم کو سکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا محمد وسیم نے بتایا کہ انجری کے بعد نون سٹوپ کرکٹ کھیلنے والے حسن علی کو ان کی مشاورت سے آرام دیا گیا ہے واضح رہے کہ پاکستان اور ویسٹرن ڈیس کے درمیان تین ٹی ٹونٹی اور تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا آغاز تیرہ دسمبر سے ہوگا اور تمام میچز کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے بیلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے با خبر رہ سکیں